اس سے پہلے والا پارٹ آپ نے سنا ہے نا ویسے کیونکہ اگر بائی چانس آپ پہلے والا پارٹ نہیں سنیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں پڑے گا کہ میں کس وشے میں بات کر رہا ہوں یا کون سا آنا تھا لیا کیوں ہیں یہاں پر یہ سمسیاں کیوں ہوئی ہے اور انو کون ہے اور پرتیمہ کون ہے یہ تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا پاؤ گے فیلحال سب سے پہلے تو نمشکار آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس اتھائیں بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں تیسری شکتی کے ان پرکوپ کے بارے میں جو لوگوں نے اپنی پرسنل لائف میں ایکسپیرینس کرے ہیں سب سے پہلے تو ہر ہر مہادیو جیشری شام کیسے آپ لوگ اور جب بھی آپ مجھے میسیج کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ کا ایک لائک پوری ویڈیو کی پوری محنت وصول کر دیتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور آپ کی کوئی بھی کہانی ہے اور آپ نے ہمیں بھیج رکھی اور ہم اس پر کام ابھی تک نہیں کر پائے تو ناراض ہونے کی جگہ آپ وہ دوبارہ سینڈ کریے گا آج کی کہانی ہے پرتیما اور انو کی انہی دونوں کی ویسے کہانی ہے اور اگر آپ کو کبھی بھی اصل اکتا ہے کہ یہ بناوٹی ہے منگرند کہانی ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے آپ پچر کی کہانی سمجھئے ڈسلائک کریے اور نکلیے میں اس سے زیادہ یہاں پر کوئی پروف نہیں دے سکتا کیونکہ اگر میں پروف دوں گا تو یہ ان کے لئے ان کے میسیج کے لئے تھوڑا اپمان سا ہو جائے گا کہ میں نے ان کے میسیج کا سمبان نہیں کیا میں نہیں جانتا یا لوگ نہیں مانتے کہ اس طرح کا کچھ ہوا ہوگا ان کے ساتھ تو جو نہ مانے وہ ڈسلائک کرے اور نکلے کوئی یہاں سے ہمارے کو پروف پروف نہیں کھیلا that's it اچھا ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے اب میں پوری ویڈیو کے بیچ میں آپ کو ڈسٹرب اس طرح سے نہیں کروں گا کہ لائک کریے شیئر کریے ٹھیک ہے پرتیما جو ہے یہ چھوٹی سی گڑیا ہے فیفت سٹینڈرڈ میں ہے اور ان کے یہ جو اناتھالے ہیں یہاں پر سوی کی دیکھ بال بہت اچھے سے ہوتی ہے کبھی بھی کسی بھی بچے کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو یہ لوگ پیچھے نہیں گھڑتے ہیں اور اس کی ضرورت کو سب جنے ملکر پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب کا بد دے آتا ہے اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر کسی کو ایک مطلب چیزے کہتے ہیں نا ایمپورٹنس دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ سپیشل ہے سب سپیشل ہیں اور سب برابر ہیں لیکن اب فیلال پرتیما سب ہی سے اپنی دوری بناتی جا رہی کیونکہ اب اس کو ایک نئی دوست ملی ہے انونام کی جھولے پر جاتی ہے اکیلے جھولا جھولتی ہے لیکن کسی سے ایسا لگتا ہے جیسے بات کر رہی ہو اور صرف یہ بات کر رہی ہے چلو ہم آن لیتے ہیں دوسری طرف سے بھی کوئی جیسے بات کر رہا ہو کیونکہ یہ جب اپنا سوال کرتی ہے یا کچھ کہتی ہے تو اس کے بعد اس کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سامنے والا جو کہہ رہا ہی ہے سن رہی ہے سمجھ رہی ہے یہاں تھوڑا سا ڈر اور چنتہ تب بڑھ گئی جب پرتیمہ نے سب ہی بچوں کو ایک بار ڈانٹ دیا ڈانٹا کیوں ہوتا کیا ہے کہ ایک دن کی بات ہے شام کا وقت تھا سب جنہیں خانہ خا کر اپنا روم میں آئے تھے سب اپنا بیڈ وغیرہ سیٹ کر رہے تھے سونے کی تیاری چل رہی تھی تو پرتیمہ نے اپنے ہی سرحانے ایک اور تکھیا رکھا ایک اور چدر رکھی تو جو باقی بچے تھے ان میں سے کوئی بچہ آ کر وہاں لیٹا تو پرتیمہ نے منع کرتیا کہ یہاں مت لیٹو یہاں انو آ رہی ہے جو ان کے ہی ہوسٹل میں دو انو اور ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں پرتیمہ آپ وہاں سو سکتے ہو کوئی بھی سو جائے ہم تو یہاں سو رہے ہیں یہ سب ان کی آئی بھی دیکھ رہی ہے اور کھڑکی سے ان کے جو بڑے بھائیاں ہیں راجو وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس نے دوبارہ کہا کہ نہیں آپ دونوں کی بات نہیں کر رہی میری فرینڈ انو آنے والی ہے ابھی وہ کہیں گئی ہے بس آتی ہی ہوگی آئی نے ڈانٹ دیا پرتیمہ کو یہ کہا کہ کوئی انو انو نہیں آ رہی لٹو اب وہ جو دوسرا بچہ انتظار کر رہا تھا سونے کے لیے وہ اپنا تکھیاں وہاں پر رکھتا ہے اور لٹ جاتا ہے اب آپ یقین نہیں مانیں گے کہ قریب قریب گیارہ بچے ٹھیک ہے اس پرتیمہ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس طرح سے دھکا دے کے سرکا دیئے جیسا کہ ان کی آئی نے دیکھا تھا بڑا عجیب ہے یہ دیکھنا اور سمجھ پانا بٹیا کونسی کلاس میں بتائیے میں نے آپ کو ففتہ سٹینڈر میں تو کیا کیسے ہوگا اس نے پہلی بات دوسرا جب وہ یہ کر رہی تھی تو پرتیمہ کیا بولتی ہے کہ انو مت کر سب نے دیکھا کسے ہیں کرتے ہوئے اور پرتیمہ کیا بول رہی ہے انو مت کر اور یہ سب ہونے کے بعد سب ہی بچے کھڑے ہو گئے لائٹ جلا دی اور سب ڈھر گئے کہ یہ ہوا کیا تھا کیونکہ یہ سیکنڈ بھر کا کھیل تھا جو بھی ہوا تھا میم نے بھی دیکھا تھا اور انہوں نے پرتیمہ کو جب ڈانٹ لگائی پھر پرتیمہ نے الٹا سبھی بچوں کو ڈانٹ دیا اور یہ آواز پرتیمہ کی نہیں تھی یہ کچھ ملی ہوئی سی آواز تھی اور اس نے کہا جب میں نے کہا تھا کہ میری دوست یہاں آ رہی ہے تو اس کے بعد بھی تم اس کے لئے جگہ نہیں چھوڑ رہے تھے تو وہ اپنی جگہ نہیں بنائے گی جب ہم اس کے گھر پر آ کر رہ رہے ہیں اور وہ ہی نہ سوئے یہاں پر وہ ہی یہاں پر نہ آ کر لیٹے اچھا لگتا ایسے میڈم نے کہا ہم کس کے گھر پر آئے ہیں یہ گھر ہمارا ہے بچے ہم نے بنایا ہے تمہیں کونی اولٹی سیدھی باتیں بتا رہا ہے اس نے کہا میم آئی یہ جگہ اس کی تھی اور اسی کی ہے اس کے ممی پاپا بھی میرے کو کل دکھے ہیں اور یہ تو میرے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ آپ کچھ بھی کہو میں اس سے پوچھ کے بتاتی ہوں آئی نے جب یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے اس سے میں کچھ سوال پوچھوں گی لیکن کل صبح پوچھوں گی ابھی تم دونوں سو جاؤ آئی نے بھی یہ دکھا دیا کہ میں تجھے اور انہوں کو دونوں کو دیکھ رہی ہوں پرتیمہ چپ چاپ سو گئی کیونکہ یہاں یہ گصہ شاند کرنا ضروری تھا جو پرتیمہ کی آواز بدلی تھی اس وجہ سے صبح ہوتی ہے جو آئی ہیں جب واک پہ گئی تھی صبح گھومنے تو انہوں نے اڑوسی پڑوسی سے کچھ ایسے بات کری کہ یہاں کون رہتے تھے کیا تھا تو انہوں نے بتایا واسطہ میں ایک چھوٹی لڑکی تھی نام انو ہی تھا اس کا اور لیکن وہ اپنے پورے پریبار کے ساتھ یہ سنسار کو چھوڑ چکی ہے مرتی ہو گئی تھی کافی بھر شوپیل ہے تو انہوں نے کہا ہم کو ہمارے بیچ میں ایک بچی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اسے دیکھ سکتی ہے صاف صاف کائنوں نے تو جو پڑوسی ہے ان میں سے کسی نے بھی اس بات پر بھروسہ نہیں کرا سوائے ایک کے اس نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ اس بچی کی دیکھوال زیادہ کریے اور اس بچی کو بالا جی کی شرن میں لے جائیے ورنہ دھیر ہو جائے گی ان کے دماغ پر انہوں نے کہا نہیں ہم اس کی بات پر یقین کریں تو کیسے کریں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ایک بار اس سے یہ پوچھئے کہ انو کا جنم دن کون سے دن ہوتا ہے پوچھ کے بتائیں انہوں نے کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو اتنا خاص ہے کہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہماری بٹیا کا اور انو بٹیا کا دونوں کا ایک ساتھ ہی جنم دن بناتے تھے اور وہ میری جو بٹیا ہے اس کی دوست تھی اسی لیے مجھے اس کا جنم دن دھیان ہے تیس دسمبر ہے اس کا جنم دن اس نے کہا ٹھیک ہے اب سیدھا یہ پہنچتی ہیں پرتیما کے پاس اور پرتیما سے کہتی ہیں کہ میں تمہاری دوست کا جنم دن سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں جیسے تمہارا سیلیبریٹ کرتے ہیں ذرا اس سے پوچھو تو سہی کہ کون سے دن جنم دن ہوتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آئی وہ آواز دیتی ہے دو تین بار انو 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 سارے کام چھوڑو سیدھا میرے پاس آو ترنت اس کے پاس آتی ہے وہ انو سے کہتی ہے پرتیما آپ جانتے ہو نا کہ انو کون ہے تمہارا بدے کب آتا ہے آئی کو تمہارا بدے سیلیبریٹ کرنا ہے اچھا ارے واہ آئی اس کا بدے اگلے مہینے ہے تھرٹی دسمبر بتایا اس نے اتنا سننے کے بعد ان کے پیرو کے نیچے سے زمین نکل گئے اور وہ سیدھا باہر آتی ہیں اور اسی پڑوسی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس نے ٹھیک تاریخ بتائی ہے اب آپ کیا کہتے ہو اس نے کہا میں تو پہلے بھی یہی بول رہا تھا جب تک آپ بالا جی کی شرن نہیں جائیں گے یہاں سمجھ سے آپ کی دور نہیں ہوگی یہ جو رائے دے رہا ہے یہ انو نے بھی سن لیا کیونکہ انو سیدھا آئی کے ساتھ ساتھ بہار آ گئی تھی دیکھنے کی یہ ہوا کیا کیوں ڈری کہاں جا رہی ہے اس نے دیکھ لیا سن لیا جب آئی واپس آتی ہیں تو اب یہ پرتیما کے اندر یعنی اس کے تھرو بات کرے گی پرتیما بولتی ہے کہ تو اسے کہیں بھی لے کر جائے گی تو اس سے ہاتھ دو بیٹھے گی یہ میری دوست ہے اگر بیچ میں کوئی بھی ارچن لائے اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گی اس پر کوئی سمسیہ نہیں آنے دوں گی اس کی پڑائی میں بھی اس کی مدد کروں گی اس کے بھاوشے میں میں بہت اسے سکھی رکھوں گی میں بہت خوش ہوں اتنی اچھی دوست کے لیے لیکن اگر مجھ سے دوری بنانے کی کوشش کری اس نے یا کسی اور نے اسے مجھ سے لے جانے کی کوشش کری یا مجھے ہٹانا چاہا جو تُو سن کر آئی اور کر کے آئی ہے میں اسے لے جاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں یہاں کر جاؤں گی جس کی وجہ سے زندگی میں کبھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کہو تو ابھی میں سارے بچوں پر ایک ساتھ کھیل کر کے دکھا دیتی ہوں آئی کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ پرتیمہ اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہے جبکہ پرتیمہ تو بات ہی نہیں کر رہی تھی آئی نے اس بات کو یہاں پر دبا دیا کہا کہ تم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر رہا ٹھیک ہے جاؤ دونوں کھلو وہ بھی اسی طرح سے بات کر رہی ہیں اور ان کے جو یہ سینٹر ہے اس میں ہر دو مہینے میں کوئی نہ کوئی آتا ہے دمپتی جو کی نسنطان ہیں اور چاہتے ہیں سنطان وہ یہاں سے ایڈاپٹ کرتے ہیں بچوں کو اب وہ اس امید میں ہے کہ کوئی آ کر پرتیمہ کو ایڈاپٹ کرے اس وجہ سے نہیں کہ ان کی وجہ سے اس بچی کی وجہ سے ان کو ڈر لکھ رہا ہے یا یہاں پر کوئی سمسیا ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ جگہ اس پریت کی ہے اس آتما کی ہے اور اگر یہاں سے پرتیمہ چلی جاتی ہے تو پرتیمہ کی جان بچ جائے گی اور پرتیمہ کو ایک اچھا بھوشش ملے گا یہاں رہ گئی تو یہ جو آتما ہے یا ویسے تو میں تیسری شکتی بولتا ہوں بہت سارے لوگ کنفیوز تھے سی لئے میں نے یہ شبد بولا ہے آتما پرت ٹھیک ہے تو یہ اسے رہنے نہیں دے گی یہ مانو اوپر والے نے اس کی بات جلدی سلی آئی کی اگلے ہی دن ایک جوڑا بہت پیارا کپل اور کافی ایڈوکیٹڈ کافی پڑھا لکھا پیسے والا یہاں پر آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی بیٹیا چاہتے ہیں اور ہمیں بیٹا نہیں چاہیے ہم بیٹیا ہی ایڈوپٹ کریں گے اب سبھی بچوں میں جیسے ہی ان کی نظر پرتیما پہ گئی تو انہوں نے کہا یہ پیاری بیٹیا ہم ایڈوپٹ کرنا چاہیں گے پرتیما نے جیسے ہی یہ سنا اس کے بعد سیدھا آئی سے بولتی ہے میں جاؤں گی تو پھر انہوں بھی تو چلے گی میرے ساتھ اب وہ ہستے ہیں دونوں جو آئے ہیں مطلب ہونے والے موم ڈیڈ ہستے ہیں بیٹیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آئے گا کون آئے گا بتاؤ اچھا ٹھیک ہے ہم دو کو ایڈوپٹ کریں گے اتنے سکشم ہے کہ ہم دو بیٹیا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں بیٹیا ہی چاہیے تو پرتیما کہتی ہے ہاں ہاں بیٹیا ہی ہے میری فرنڈ ہے انو ہم بہت اچھے دوست ہیں آئی کہتی ہے کہ نہیں کوئی اور نہیں ہے یہ مزا کر رہی ہے پرتیما کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں آئی اور کہتی ہیں کہ بیٹیا جو تیری فرنڈ ہے وہ یہی تک تھی تو یہاں اپنے ممی پاپا کے ساتھ جا اپنا بھوشیہ سنبھال اور ان چیزوں پر زیادہ دماغ اب مت لگا اس نے کہا انو کوئی چیز تھوڑی نہ ہے جیسے آپ ہیں ہم ہیں ایسے انو ہے وہ تو میرے ساتھ جائے گی بھینا بتائے گاڑی میں بیٹھ جائے گی وہ تو آئی نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو کوئی بات نہیں تو اکیلے ہی جائے گی پرتیما کہتی ہے کہ آپ کیسے روک سکتے ہو اس نے تو مجھے بولا ہے جہاں میں جاؤں گی میرے ساتھ رہے گی کیسے روک ہو گئے تو وہ راجو بھی سن رہا تھا کھڑا ہوا جو بڑے بھییا ہیں اس نے کہا کہ تُو پریشان نہ ہو بیٹیا اسے تو میں روک دوں گا وہ یہی رکے گی اس نے کہا ٹھیک ہے راجو بھییا میں اپنے مامی پاپا کے ساتھ ضرور جاؤں گی سب بہت خوش ہیں پورے سینٹر میں خوشی کا محول ہے اب اس کو جب سب بائے کرنے آئے باہر تو آئی دھیان سے دیکھ رہی تھی اسے پرتیما کو اور پرتیما چھت کی طرف دیکھ رہی تھی مانو چھت پر وہ انو بیٹھی ہے اور وہ نیچے نہیں آ پا رہی ہے یا باہر نہیں آ پا رہی ہے اب یہ کھیل کیسے ہوا جو ان کی گاڑی ہے جس میں یہ پتی پتنی آئے تھے اس میں بالا جی کی مورتی تھی ایک تو وہ اسے اچھی نہیں لگی سمجھ رہے ہو نا کسے انو کو دوسرا یہ جو بھائی ہے ان کا بڑا بھائی یہ اپنے کمرے میں تب سے لگاتار ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر رہا ہے اور بار بار بالا جی سے ہر دو لائن کے بعد بولتا ہے کہ بٹیا کی رکشہ کرنا اسے یہاں سے سرکشت بھیجو یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سرکشت جائے اچھا جیون بتائے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آج کے ٹائم میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اپنوں کی تو بات کی بات ہے جو غیر ہے نا یہ آپس میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے ان میں سے کسی کا بھی لیکن ایک دوسری کی مدد دیکھئے کس حد تک کر رہے ہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن روڈ پر آج کی ڈیٹ میں صرف لوگ اپنے جاننے والے کو دیکھتے ہیں اگر بائی چانس کوئی پرابلم ہے نا روڈ پر اور آپ کا جاننے والا ہے تب ہی مدد کرنے آئیں گے دروائی سیدھے نکل جائیں گے اور کس کے ساتھ کیا ہوا ہے اسے تو بعد میں دیکھیں گے پہلے اس کی گاڑی کا نمبر دیکھتے ہیں اس کی بائی کا نمبر دیکھتے ہیں کہ پہچان والا تو نہیں ہے ہوا تو مدد کرنی پڑ جائے گی اور یہاں ان میں سے کوئی کسی کا سگا نہیں ہے لیکن مدد ایک دوسرے کی کر رہے ہیں بٹیا کی بس کسی طرح سے اچھی زندگی شروع ہو جائے یہ معنی ہے کہ بجرنگ بلی نے اس کی یہ بات بھرپور سنی ہے بٹیا کو اتنی سی بھی یاد نہیں آ رہی اس انو کی اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے ہاں رو رہی ہے آئی کو چھوڑ کر جا رہی ہے اس لیے سبھی دوست بچھڑ رہے ہیں لیکن انو سے یاد تک نہیں ہے اور یہ بہت برا لگ رہا ہے انو کو انو بس اب صرف اس آدمی کو دیکھنا چاہتی ابھی تو جو یہ پاٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے کبھی تو آئے گا اپنے کمرے سے باہر یہ تب بات کر لیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ انو گصے میں ہے اب ہر جگہ اس کا کھیل اس سینٹر میں دکھنا شروع ہو گیا کچن میں برطن گرنا عام بات ہو گئی ہے پہلے دو تین دن تو انہوں نے جا کر دیکھا جب ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے جانا ہی بند کر دیا ٹی وی کا بار بار آف ہونا آن ہونا ٹھیک ہے کوئی بھی جگہ سے کبھی بھی کسی بھی طرح کی عجیب سی بدبو آ جانا یہ مطلب اب وہ کھیل کر رہی ہے کہ میری جگہ سے ہٹو اب تم سب ٹھیک ہے میں تم سب کو یہاں رہنے نہیں دوں گی اب بچوں کو بڑی عجیب عجیب طریقے سے ڈرانا لیکن کوشش ان سب کی بھی ہے کہ ہر بار آئی بچوں کو بھیلا دیتی تھی یہ تو میں کر رہی تھی تم سب کو کیسا لگا بچے نورمل ہو جاتے تھے کیونکہ یہ سب چھوٹے ہیں لیکن جو بڑی بیٹیا ہیں وہ سب سمجھ رہی ہیں کہ یہاں کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے آئی سے کہتی ہیں کہ آئی ہمیں یہاں ڈر لگتا ہے اب جب سے پرتیمہ یہاں سے گئی ہے یہاں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے اب وہ انو کسی اور سے دوستی ہی نہیں کرنا چاہتی ہے اسے صرف پرتیمہ ہی چاہیے اب یہاں انو کا کوئی کھیل شروع ہو رہا ہے جو کہ ہم صرف اندازہ لگا کر آپ کو بتا رہے ہیں تو موم ڈیٹ جو ہیں اس کے بہت پیارے ہیں دونوں کہتے ہیں بٹیا کیوں رو رہی یہ کوئی بات ہے تو میں بتاؤ تو اس نے کہا مجھے سینٹر کی یاد آ رہی ہے اس بات کو تقریباً ایک مہینہ بیٹ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے بھئی اتنے سال بچپن سے پانچ سال چھ سال یا کوئی اگر دس مہینے بھی کسی جگہ رہتا ہے تو ان کی یاد آتی ہے ایک کام کرتے ہیں بیٹا ہم کل مل کے آتے ہیں بہت خوش ہوتی ہے کہ کیا آپ ممی پاپا وہاں پر ایک رات رکھو گے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم رکھیں گے آئی کو فون کرتے ہیں یہ لوگ تو آئی کہتی ہے ضرور آئی ہے بٹیا بھی سب سے مل لے گی اب یہ سب ہی لوگ اگلے دن سینٹر پہنچتے ہیں تو بہت خوش ہے انو کہ یہ واپس آ گئی ہے اور سیدھا پرتیما نیچے سے بھاگتی ہوئی نہ آئی سے ملی ہے نہ کسی سے ملی ہے سیدھا چھت پر گئی ہے اور چھت پر انو سے بات کر رہی ہے چھت ان کی کافی ہونچی ہے ٹھیک ہے اور تین فلور کا ہے یہ ان کا سینٹر کافی ہونچائی ہے لیکن باؤنڈری ابھی بنی نہیں ہے کام چل رہا ہے تھوڑا بہت چھت پر بھی تھوڑا مرمت کا کام چل رہا ہے لیکن باؤنڈری نہیں بنی ہے چھت پر جو بھئیہ نے دیکھ لیا ہے انہوں نے کہا بٹیا پہلے تو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ یہ چھت پر آنے کو منع کیا ہے نا کیوں آئی ہو تم چھت پر پیچھے ہو جاؤ جیسے اس نے بولا تو سب ہی لوگ باہر آ گئے اور انہوں نے دیکھنا شروع کرا تو پرتیمہ ایک دم ایج پر کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور کسی سے بات کر رہی ہے کودے کی کودے کی کچھ ایسی بات چل رہی ہے پرتیمہ دو بار اور پوچھتی ہے کہ یہاں سے لگے گی تو نہیں اچھا پکا ٹھیک ہے ہم تھری پر جمپ کریں گے جیسے اس نے بولا نا کہ تھری پر ہم جمپ کریں گے یہ راجو بھئیہ ایک طرح سے تیار تھے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹیا کو میں سنبھال لوں گا ٹھیک ہے وان ٹو تبھی ایک بچہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ان میں سے ہی ایک بڑا بچہ ہے جو ان کے سینٹر میں ان کے ساتھ رہتا ہے اور پرتیمہ کو پیچھے کھینچ کر اس کے بہت تیجی سے ڈانٹ لگاتا ہے یہ کیا بتمیز یہ کیا کر رہی تھی منا کیا ہے نا چھت پہ آنے کو ابھی یہاں سے جمپ کرتی نا ہڈی ٹوٹ جاتی تیری چل نیچے چل اب سب لوگوں کی جان میں جان آتی ہے سب جیسے ہی نورمل اندر آنے لگ جاتے ہیں تب ہی دھواک کیا واج آتی ہے بہار آ کر دیکھتے ہیں تو وہ ہی بچہ گرا ہوا ہے جس نے ابھی پرتیمہ کو روکا تھا اس کے پیر میں چھوٹ لگتی ہے لیکن ٹھیک ہے کیونکہ جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے زمین پر کچھ بدر پور کچھ رہت وغیرہ پڑا ہے جس کی وجہ سے بچہ بچ گیا ورنہ تو چھوٹ گمبیر ہو سکتی تھی اور وہ اوپر کھڑی تالی بجا رہی ہے میں نے دھکا نہیں دیا میں نے دھکا نہیں دیا یہ سب 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 انہوں نے کیا ہے میں نے نہیں میں کچھ کہوں گی آپ کو آپ اتنے بڑے ہو میرے سے انہوں یہ سب نہیں کر آخر اچھا نہیں لگتا انہوں اب یہاں یہ یہ گھر پر تو نورمل تھی اسے یہاں پر کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کچھ بھی ایسا نہیں ہے اپنے دوستوں سے مل رہی ہے لیکن یہ اس نے پہلی بار کیا اور یہ بہت غلط ہے میں ڈانٹ لگاؤں گی اس بچے کو سب لوگ دیکھتے ہیں اندر لاتے ہیں وہ فلال ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پرتیما ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پرتیما ابھی آئی تھی اب کہتی ہے موم ڈیٹ سے واپس آ کے اب چلو ہم چل رہے ہیں گھر چلیں گے کیوں گھر چلیں گے ابھی تو آئیے کسی سے ملی بھی نہیں ہے ڈانگ سے بچے سے کسی سے بھی بات نہیں ہوئی ہے آئی سے بھی بات نہیں ہوئی ہے بس بول رہی ہے کہ اب گھر چلیں گے اور کیا بولتی ہے محمد ایڈ میں نا بہت ٹائم سے آٹو میں نہیں بیٹھی ہوں ہمارا گھر زیادہ دور تو ہے نہیں ہم آٹو سے چلیں آٹو میں کیوں بول رہی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ گاڑی میں ہاں بالا جی کی مورتی ہے آپ پوجہ کرو یا نہ بھی کر پاؤ میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کے ارد گرد بالا جی ہے تو یہ تیسری شکتی کا کوئی کھیل کر نہیں سکتا تم پر ان کے اورے میں اتنی وجود ہے مطلب میں یہاں سے کوئی بھی نہیں ہوں مطلب میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی اوقات نہیں میری کہ میں بجرنگ بھلی جی کے پاور جیسے آپ آج کی بہشہ میں بولتے ہیں اس کا یہاں سے کچھ بھی ورنڈن کر پاؤں کچھ بھی بتا پاؤں پورے بھرمان کے جتنے بھی بھوت پریت آتمائے چوڑیل چانڈال یا جن ہیں بالا جی انہیں ایک ناخون کے نیچے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیڈیا ہو گیا آپ کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اگر ہم انہوں نے انچاری سا پارٹ کرتے ہیں تو کیا ہمیں بھوت دکھے گا پریت دکھے گی کیا ہم پر آتمائے بیٹا اس سے بڑی بات نہیں بتا سکتا اس سے آسان طریقے سے اتنے کم شبدوں میں میں نے آپ کو بتایا پورے ورلڈ میں پورے بھرمان میں جتنے بھی بھوت پریت آتمائے چوڑیل چانڈ ڈالنی چھلاوا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ ان سب کو اگھٹا کرو وہ سب یا ان سے سو گناہ زیادہ ہزار گناہ زیادہ یا کروڑ گناہ زیادہ بالا جی کے ایک ناخون کے نیچے مال لوں بات ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آج بھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا نہ وہ بالا جی کو یاد کرتے نہ ان سے مدد مانگتے نہ انہیں وہ کچھ سمجھتے تو پھر تو کھیل برداشت کرنا ہی پڑے گا تمہیں کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ ہوتی ہے آج بھی ٹھیک ہے پیرانورمل ایکٹیوٹی ہوتی ہے پورے ورلڈ میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر ان کی ایکزسٹنس کو آپ نہ کار دو اب وہ گھر جانے کے لیے تیار ہے موم ڈیڈ بھی تیار ہیں لیکن اسے گاڑی میں نہیں جانا زد کرتی ہے رونے لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں ان کے جو ڈیڈ کی ایک کام کرو تم گاڑی لے کر چلی جاؤ میں بیٹیا کے ساتھ آٹو سے آتا ہوں اس نے کہا تم نہ مطلب اسے لار پیار سے بگاڑ دو گے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میری بیٹیا میری جان ہے میں اسے لے کر آوں گا وہ کہتے ہیں میڈم معافی اس کے لیے کیونکہ ہم تو سوچ رہے تھے یہ یہاں پر رکھے گی اس نے بس آ کر یہاں سے واپس جا رہی ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں چنچل کب ان کا من کیا کر جائے کیا پتا ہمیں اب یہ آٹو میں جا رہی ہے بہت خوش ہے لیکن جب آٹو سے جھاک کر دیکھانا تو آئی کو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی دکھا ہے جھاکتے ہوئے جسے یہ سمجھ نہیں پائی ہاں افکورس وہ اس کے پتا تو نہیں تھے لیکن کسی نے جھاک کر آئی کو بھائے کر آئے اس کے جاتے ہی ان کو ان کے گھر میں ایک عجیب سی خوشبو جسے کہتے ہیں نا چندن کی یا پتہ نہیں کس چیز کی میٹھی سی اچھی سی جیسے کہ کوئی اگربتی دھوبتی کی پیاری سی مہک ہوتی ہے اس طرح کی ان کے گھر میں آنی شروع ہو گئی پہلے بڑی عجیب سی برگند رہتی تھی عجیب سی سمیل رہتی تھی کچھ پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب وہ ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا کچھ چیز تھی جس کے ہٹتے ہی وہ جگہ پویتر ہو گئی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جگہ ساف ستری یا سرکشت ہو گئی وہ تو ابھی پرتیما کے ساتھ جا رہی ہے یہ لوگ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو گھر پر ان کی موم آ چکی ہے ٹھیک ہے وہ تالہ کھولتے ہیں یہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ باہر اترتی ہے آٹو والے بھائیہ کو بائے کرتی ہے دروازہ کھول کر سیدھا اپنے کمرے میں جاتی ہے موم ڈیڈ آپ اس میں بات کر رہے ہیں کہ بتاؤ ابھی گئے تھے کسی سے ملی بھی نہیں اور واپس آ گئی بڑی نٹ کھٹ ہے نادان ہے ابھی پرتیما کی طرف یہ دھیان نہیں دے رہے کیونکہ ٹھیک ہے بچے چنچل ہوتے ہیں کب کیا من کر جائے پرتیما سیدھا اپنے کمرے میں جاتی ہے انو دیکھ میرے پاس یہ بھی ہے انو دیکھ میرے پاس یہ بھی ہے انو اس کے ساتھ آ گئی ہے یہاں پر اسی گھر میں موم ڈیڈ بڑے چنتے تھے ہیں کہ دروازہ بند کر کے یہ کس سے بات کر رہی ہے دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو پرتیما کسی سے بات نہیں کر رہی ہے کیونکہ کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن جو صوفہ ہے نا اس کی گدی ہلکی سینے دبی ہوئی سیدھ دکھی ہے پاپا نے آ کر اس طرح سے صاف کری ہے کہ شاید اس کا کشن خراب ہو گیا ہوگا گدی خراب ہو رہی ہوگی لیکن جیسے وہ انو نے ایسے کیا تو پرتیما بولتی ارے انو بیٹھی ہے پاپا ایک منٹ انو ہٹ جاؤ پاپا کو سفائی گنمی ہے سمجھ نہیں آئے انہوں نے کیا بولا ہے پرتیما نے موم پوچھتی ہے کہ بیٹا کسے بولے ہو کسے ہٹ جاؤ کون ہے آپ انہوں نے کہا انو ہے ملو گے پاپا نے کہا کہ کوئی انو نہیں ہے بیٹا اس گھر میں میں صرف آپ کو لائی ہوں اور آپ ہی میری بیٹیا ہو آپ پرتیما ہو اور میں آپ کا پاپا ہوں اب یہاں ماں کو ہلکا ہلکا سا ڈر لگنے لگا کہ یہ اس طرح سے بات کر رہی ہے دوسرا جب یہ گئی تھی ٹھیک ہے تب یہ بڑی بیچین تھی مطلب کی بس مجھے وہاں پہنچنا ہے اور آئی ہے تو اتنی خوش ہے لیکن اسے سمجھ نہیں ہے یہ ماں تھوڑی چنتت ہیں پتا نے اس بات کو نظر انداز کر دیا ماں نے سیدھا اپنے کسی رشتہ دار سے فون پر بات کری ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹیا کے ساتھ کوئی تیسری شکتی نہ ہو جو کی اس کی اس طرح سے جو بات کرنے کا طریقہ یا جو وہ کر رہی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا پہچاننے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ خانہ خوا چکے اور اس کا پیٹ بھر جائے ٹھیک ہے تو وہ جس سے بات کر رہی ہے اس کے نام سے ایک اور تھالی نکال اور وہ تھالی بھی اس کے پاس رکھ اور وہ کھائے گی اگر اس نے کھایا تو تمہارے گھر میں تم تینوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے پہلے تو یہ ماں ڈری لیکن پھر بھی اس نے وہ ہی کیا پہلے ان سب نے ڈینر کیا اچھے سے ٹھیک ہے ڈائلنگ ٹیبل پر بیٹھ کے تینوں نے آرام سے کھانا کھایا پھر اس کے بعد سب ہی نے اپنے ہاتھ وات دھوئے اور اپنے اپنے روم میں چلے گئے یہ بیٹیا کا ایک الگ سا پیارا سا بڑا سا کمرہ ہے اور جیسے ہی اپنے روم میں گئی کسی سے بات کرتی ہوئی تو وہ کیا بولتی ہے ممی پلیٹ لاتی ہے اس میں پورا کھانا دو رس گلے اور اس سے بولتی ہے پرتیما وہ تمہاری فرینڈ ہے نا ساتھ میں کیا نام تھا اس کا پرتیما بولتی ہے ہاں ہاں انو یہ انو کی پلیٹ تو رہے گئی ہم سب وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے تو پرتیما خوش ہو کر بولتی ہے ہاں ہاں دے دو وہ بھی تو بھوکی ہوگی کھانا کھائے گی نا اور ٹیبل پہ اس نے وہ پلیٹ رکھ دی ماں وہیں پر کھڑی رہی کہ شاید کچھ ہو کیونکہ ہم جیسا پچھروں میں دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے آپ کچھ کھانا کھایا جا رہا ہے پانی پیا جا رہا ہے ہے نا کچھ ایسا لیکن یہ کسی انسانی شریر کے دوارہ کرا جاتا ہے سامنے نہیں ہوتا اس طرح کا یہ پچھروں میں کچھ زیادہ ہی دکھا دیتے ہیں انو نے پرتیما کا سہرہ لیا جو بیٹیا abhi اچھے سے پھر پیٹ کھانا کھا کر آئی تھی وہ دوبارہ کھانا کھا رہی ہے لیکن اس بار لیفٹ ہینڈ سے کھا رہی ہے کیونکہ انو بھی لیفٹ ہینڈت تو یہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاتی تھی کیونکہ یہ رائٹ ہینڈت تو لیکن اب اُلٹے ہاتھ سے کھا رہی ہے اور انو کی ایک بہت پہلے کی عادت تھی جس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جب بھی یہ خانہ کھاتی تھی تو اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی ہینکی کوئی کپڑا کچھ بھی کیونکہ اسے بار بار خانہ کھاتے میں جیسے یہ اس نے گستہ کھایا اس کے بعد اپنے موں کو پہنچنے کی عادت تھی اس بٹیا کو تو یہی حرکت کر رہی ہے پرتیمہ بھی الٹے ہاتھ سے کھانہ کھا رہی ہے اور بار بار اپنے ایک سیدھے ہاتھ میں رمال پکڑا ہوا ہے اس سے اپنا موں پہنچ رہی ہے اس کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا ایسا کیوں ہو رہا تھا اور وہ کیوں کرتی تھی ہمیشہ ایسا ماں نے جب یہ دیکھا اس کے بعد یہ ڈر کے مارے اپنے سیدھا کمرے میں آتی ہے اور اپنے ہسپنڈ کو ساری بات بتاتی ہے اور جب یہ ساری بات انہیں بتا رہی تھی اسی بیچ واپس آتی ہے پرتیمہ اور کہتی ہے اسے دو روٹی اور چاہیے اب ماں کی ہمت نہیں ہے اسے جا کر کھانا پروز دے لیکن پتہ کیا بولتے ہیں ہاں بیٹا اب پہنچو میں روٹی لاتا ہوں وہ سیدھا کچن میں جاتے ہیں دو روٹی پلیٹ میں لیتے ہیں اور اسے دیکھ کر آتا ہے اور بولتے ہیں کہ بیٹا کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دینا اس نے کہا نہیں پاپا بس اس نے روٹی مانگی ہے یہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے ہیں یہاں پرتیمہ کو وہ پریشان نہیں کر رہی ہے ابھی تک لیکن آگے جو اب ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے نیکس پارٹ میں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگی تو لائک شیئر کومنٹ کریے گا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا نام اپنی جگہ لکھنے سے پہلے لکھئے گا جائے شریف بالا جی مہاراج اور بتائے گا کیسا آپ کو محسوس ہوا ہے ٹھیک ہے so thank you so much for watching میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں دانواد جائے بالا جی مہاراج